نمشکار میں آج توش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انخبر ڈاٹ کام بیہار کی راجنیتی سے بیڑی خبر آ رہی ہے آپ جان رہے ہیں کس طریقے سے اگر حال فلال کی بات کی جائے تو جتنے سمکرن ہیں لگتار بدلتے جا رہے ہیں انڈیا کے لیے خاص کر آپ جان رہے ہیں کہ ایسے پہلے آپ کو ٹی ڈی پی چھوڑ کر گئی اس کے بعد رالو سپا بیہار میں آپ کو ایک بڑا پارٹنر تھا دوزار چودہ میں بڑا پارٹنر تھا اور وہ کیسے چھوڑ کر گیا اور کل آپ نے دیکھا دلی میں بڑی بیٹنگ رہی اور وہاں پر رالو سپا ہم پارٹی کے پرمک پانجی اور تیجسوی یادف اور آپ کو سب موجود تھے اور ان نے کہا کہ وہ بیہار میں ایک بڑا گڑ بندن کرنے جا رہے ہیں ایک یو پی اے کا گ اور ایک بڑی کنفرم ریپورٹ آ رہی ہے لگ بھگ یہ تیہ ہو گیا ہے کہ آپ ڈی اے سے باہر جانے والی ہے آپ کو لوچپا آپ کو بتاتے ہیں لالو پرشاد یادف کو جیسے ہی جمانت ملی اور ریمز میں وہ آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں لالو یادف ایک طریقے سے راجنیتی گروہ ہے اور اپنے کام میں کافی تیز ہے اور جیسے ہی وہ باہر آئے کسی طریقے سے انہوں نے رامویلا سپاسوان کو منا لیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کل کی بار بتا دوں آپ کو کل آپ کو پٹنا میں امیشہ موجود تھے اور ان جیٹلی موجود تھے رامویلا سپاسوان سے گھنٹوں میٹنگ چلی لیکن بات نہیں بنی اور وہیں لالو یادف جی نے ایک بڑا کھیل کر دیا آپ جان رہے کس طریقے سے لوچپا لگتار آپ کو رامویلا سپاسوان کو راسبہ بھیجنے کی بات کر رہی تھی سات سیٹیں مانگ رہی تھی لیکن جنتہ دل یونائٹیڈ ایک طریقے سے بیچ میں اڑنگا بن رہی تھی اور پہلے بھی بتا چکی ہے کہ ایک طریقے سے وہ اور بھارتی جنتہ پاٹی برابر برابر سیٹوں میں لڑیں گے اور کہیں نہ کہیں یہ پرشاند کشور جیسے جیدیو کی مہستجید بنے ہیں وہ لگتار جیسے آپ دالو سپا کو باہر کنارے کیا پا لوچپا کو لیکن لوچپا ایک بڑا پارٹنر تھا لوچپا کے اپنا ووڈ بینک ہے جو ان کا خاص کر جو ان کا دلت ووڈ بینک ہے ایک طریقے سے وہ جس طرف جائیں گے وہ اس طرف چلا جائے گا لیکن اس بات کو بار بار وہ لوچپا چاری تھی اگر رالو سپا چلا گیا تو ہمیں سیٹ بڑکن ملے ہم مجھے راسبہ بھیجا جائے لیکن کسی باتوں پر اڑنگا لگ رہا تھا وہیں لالو یادب نے بڑا کھیل کر دیا انہوں نے ایک طریقے سے رام بلاس پاسوان کو منا لیا ہے اور جو بھی ان کے مانگے تھی جو راج سبہ بیجنے کی بات تھی جو سیٹس کی بات تھی اس پر بھی ان لوگوں کا ایک بیٹھ کی ہو گئی ہے ایک بات بن چکی ہے آپ کو بتا دے کیا ماملہ تھا آپ کو بتا دے لوچپا ساتھ سیٹیں مانگ رہی تھی جو انہیں پہلے ملے جس میں چھے پہ بجائی تھی اور آپ کو بتا دے اس میں جو ہے چالیس سیٹیں ہیں آپ کو لوک سبہ میں اس میں آپ کو سب سے بڑا پارٹنر آپ کو آر جی ڈی رہے گا باقی ہم ہے رالو سپا ہے کانگرس چھوٹے چھوٹے پارٹنرز ہے آپ کو سٹیٹمنٹ وہیں پر اب لالو یادب نے یہ بھی منا لیا ہے کہ ہم جو اپنے راشتی جنتہ دل اور جو کانگرس ہے وہ اپنے کوٹے کی سیٹیں ہم لوچپا کو دینے کو تیار ہیں اور دوہزار انیس میں جو آپ کو راج سبہ بھیجنا ہے آپ کو راملہ سپاسوان کو وہ بھی وہ اپنے کوٹے سے بھیجنے کو تیار ہے تو یہ بہت بڑی خبار ہے ایک طریقے سے ایک بہت بڑا مہا گڑمندن من چکا ہے آپ کو اب بیہار میں اور وہیں آج نتیش کمار دلی میں امیشہ سے ملنے والے سیٹوں کے بٹوارے ایک طریقے سب لگ بھگ کلیر ہو گیا ہے کہ ایک طرف بی جے پی اور جنتہ دل یونیڈیٹ لڑی کی اور ایک طرف باقی دل آپ کو آپ کو یو پی اے کا ایک طریقے سے پھر سے ایک یو پی اے بن چکا ہے بھیار میں اور وہ لڑے گا تو دیکھنا ہوگا دوہزار انیس کے لڑائی کون جیتا ہے اگر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ لوچپا آپ کو اب چل جا چکی ہے آپ کو راشتی جنتہ دل کے ساتھ آپ کو جو یو پی اے کے س تھا تو یہ بہت بڑا لوس ہونے والا ہے آپ کو بی جے پی کے لیے کیونکہ ایک راشتی طور پر مانے جائے تو ایک دلیت چہرہ ہے آپ کو راملہ سپاسوان اور صرف اور صرف بیہار میں اگر ہر سیٹ کی بات کی جائے تو پچاس ار سے ایک لاکھ وٹوں کا وہ سیدھا حصر رکھتے ہیں اور راشتی راجنیتی میں بھی اگر راملہ سپاسوان ساتھ ہے تو ایک طریقے سے بہت بڑا دلیت چہرہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ اور بھی اگل بغلی جتنے سٹیٹ سے یو پی میں تھوڑے جو بیہار سے جڑے سٹیوے راج ہیں جھارکنڈ ہیں وہاں پر بھی ان کا اثر رہتا ہے تو ایک بہت بڑا لوس ہے اور دوہزر نیس کی لڑائی کا بہت بڑا آغاز ہو چکا ہے اور کہیں نہ کہیں دوہزر انیس کی راجنیتی کو بیہار ایک بار پھر سے دشاہ دینے کو تیار ہو گیا ہے تو ہم لگتار اس کا پر پر نظر بنا رکھیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہماری چینل ان خبر کو سبسکرائب کریں